اسلام علیکم بانوں کی خوشکی ہو سردرد ہو بدبودار سانسے یا پیلی دان جیسے کئی مسائل سے چھٹکارا پانا اندہائی آسان بس ڈسپرین کی گولیا پیس کر کے اسے استعمال کریں اور ان مسائل سے چھٹکارا پائے بانوں کی خوشکی ہو سردرد بدبودار سانس یا پیلی دان ہم ان جیسے کئی مسائل کا شکار رہتے ہیں اور کئی مرتبہ علاج اور منگی عدویات بھی کار آمد ثابت نہیں ہوتی مگر آپ ایک اخبار نے ایسے حیران کن چھٹکے اپنی رپورٹ میں بتائے ہیں جن کی بطولت ان مسائل سے چھٹکارا پائے جا سکتا ہے سردرد اور بالو کی خوشکی دور کرنے کے لئے اسپرین کچھ گولیا پیس کر ان میں دو چمت شیمپو ملائے اور بالو میں لگا لے اسپرین کی گولیوں اور شیمپو کے ایس میکسٹر کو دس سے پانچ منٹ لگا رہنے دے اور پھر سرد دولیں اس سے آپ کی سرد درد اور خوشکی سی نجات مل جائے گی اسپرین میں دراصر سلسلک ایسے پائے جاتا ہے جو ڈینڈرپ ختم کرنے کا کام کرتا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ باقیدگی سے برش کرنے اور رمو کو ساپ رکھنے والی اپراد بھی بدبودار سانس کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے سانسے محسوس ہونے والی بدبو ناقابل برداشت ہوتی ہیں اگر آپ کو سانس کی بدبو کا مسئلہ درپیش ہے تو جائن کا پودا آپ کے لئے بہترین ہے کیونکہ سبز جائن کانی سے وہ بکٹیریا ختم ہو جاتی ہیں جو بدبودار سانس کا باعث بنتی ہے کئی مرتبہ بیٹی بیٹائے شورو ہونے والی ہچکے عذیتناک بن جاتی ہے اگر آپ کو ہچکے لگی ہوئی ہے تو ایک یا دو چمت چینی کالی جئے کیونکہ چینی ہماری جسم کی توجہ ہچکے سے ہٹا دیتی ہے جسے ہچکی رک جاتی ہے یوں تو عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ ایک سبز روزانہ کانے سے انسان کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا مگر آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیلے اور زرد دانتوں کے لئے بھی نہایت مفید ہیں کیونکہ سبز میں ملکینسٹ اور دیگر ایسے خواز پائے جاتے ہیں جو دانتوں کے بلاہت کو ختم کر کے انہیں سفید اور چمکدار بناتے ہیں عموماً خواتین و حضرات عموماً خواتین و حضرات اپنے آنکوں کی گرد نمودار ہونے والے سیاہ حلقوں سے انتہائے پریشان نظر آتے ہیں جو ان کے شخصیت اور حسن پر کسی گرہن کے معنی معلوم ہوتے ہیں اگر آپ کی آنکوں کی گرد سیاہ حلقے پل چکے ہیں تو اس کیلئے ٹی بیک بہترین چیز ہے استعمال کی بات ٹی بیک کیٹنڈا کر کے کچھ دیر کیلئے آنکوں کی اوپر رکھ لیں چونکہ چائے کی پتی بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں لہٰذا آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہترین نتائج کیلئے بیکس کے فریج میں ٹنڈا کریں بالو کی گرنے سے جہاں خواتین و حمرد ہزارات بھی پریشان دکھائی دیتی ہیں مگر آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بالو کا گرنا رکنے کیلئے سر میں پیاز کی پانی کا مساج کرے ایسے بالو کا گرنا بند ہو جائے گا اور ان کے بڑوتری شروع ہو جاتی ہیں پیاز میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو بالوں کے لئے بہت مفید انصر ہے درد شقیقہ کے مریض افراد اگر پوری طور پر سر میں ہونے والی اس درد سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو برب کا اس ٹکڑے کو اپنے گردن کے پیچے حصے پر رگڑے ہیں برب آپ کی ان آسپی بافتوں کو بے حص کر دیتی ہے جو درد کی سگنل بیچ رہی ہوتی ہے اور اس کو اپنے کنٹرول میں لیتا ہے جی تو دوستو امید کرتا ہو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ہو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں لہذا شکریہ آپ کے ساتھ دیکھنے